چار مسکار میں راشد انسائیس سٹوری میں آج آپ کو دکھائیں گے کہ کل کے بجٹ میں آپ کے لیے کیا ہے خاص کل کیا سستہ ہوگا کیا مہنگا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے کہ شریپال نے کیوں کہا کہ وہ نئی پارٹی بنائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہے کیسے چند سیکنڈ میں ایک مکان درہ شائی ہو گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے دس سیکنڈ میں ایک مکان ملبے میں تبدیل ہو گیا تصویریں ہمارچہ پرنیش کے سولن کی ہیں جہاں ایک شخص نے نیم قائدے کو پاک پر رکھتا ہے مکان بنانے کے لیے ایسی کھدائی کروائی کی اور اسی کا پورا مکان ہی زمیدوز ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے کھدائی کروائی تھی اس کا بھی ایک پرانا مکان دھرہ شائی ہو گیا اتنا ہی نہیں زمیدوز مکانوں کے ملبے میں آس پاس کے کئی اور مکان بھی جب گئے ہمارچہ پردیش کے سولن کی تصویریں آپ دیکھ رہا ہے اس سے دس سیکنڈ میں ایک مکان ملبے میں تبدیل ہو گیا ایک شخص نے یہ قائدے کو تاک پر رکھتا مکان بنانے کے لیے کھدائی کروائی اور ایسی کھدائی کروائی کی پڑوسی کا پورا مکان ہی زمیدوز ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے کھدائی میں جو پڑوس کا مکان تھا اس کی نیم اس کی بنیاد بل گئی اور اس وجہ سے یہ مکان زمیدوز ہو گیا زمیدوز مکانوں کے مالوے میں آس پاس کے کئی اور مکان بھی دب گئے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ خسے بھی ہوئے ہیں رات اور بچاؤ ڈال پہنچا ہوا ہے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف دس سیکنڈ میں ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے کیسے پوری بلڈنگ دھلام ہو گئی اور ایک کی بلڈنگ نہیں بلکہ دو بلڈنگ دھلام ہوئی اور آس پاس کے مکان بھی آس پاس کی دکانیں بھی زمیدوز ہوئی آس پاس کے مکان بھائی ہے آب میرا مکان گر گیا ہے جس کی وجہ سے نیچے پلوند کو تلوڈ گیا ہے رہا تھا اکٹوبر ماہ سے اور یہ کارن یہی تھا اور اس کا میں نے ڈی سی ایس ڈی ایم اور ہیو کو بارہ تاریخ کو لکھ کے دے دیا تھا اور اس ٹائم میری اس ٹائم پہ اعزہ ہے کہ میں دوارہ مکان بنانے کے قابل نہیں ہوں اور میرے دونوں بیٹے بھی ان کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ دوارہ مکان بنا گیا ہے میرے مکان کے بھی کافی نقصان ہوا ہے اندر دواروں میں ساری جگہ پیکس آگئے ہیں کالیاں گر گیا اور لینٹر میں بھی بہت ملوہ گر گیا ہے اب میری پرشاہ سے یہ ہی کجارش ہے کہ میرے لینٹر سے جلدی سے جلدی ملوہ ہٹوایا جا سکے تاکہ اس کو بچائے میں اپنے مکان کو بچا سکو